بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز اچھا ویوز ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے کوئی لوگ جو ہیں وہ پرندوں کا شوق رکھتے ہیں کوئی پیلٹس کا شوق رکھتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ پیجنز کا شوق رکھتے ہیں اور کئی گوٹس اور کوئی جو ہے مقلب جانورز جو ہے پیٹس کا شوق رکھتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی میں گاؤں میں ہوں تو یہاں پہ بھی ایک آدمی نے رہے ہیں یہ لکے کبوتر ہیں لکے لکے کبوتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کبوتر ہیں جو زیادہ پرواز نہیں کرتے زیادہ اڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ان کے چلنے میں حلقے سے اڑنے میں ان کے گھومنے میں اٹھنے میں کیونکہ ان کی دھوم اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ بڑے خوبصورت سٹائل کے ہوتے ہیں بڑے زبدست قسم کے لگتے ہیں تو یہ لکے کبوتر جو ہیں یہ کافی سارے ایک آدمی نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور بچے جو ہے چوک سے گزرتے ہیں تو انجائے کرتے ہیں ان سے یہ دیکھیں نے کافی سارے اس نے رکھے ہوئے ہیں اس کے ایک سیل پوائنٹ بنایا ہوا ہے وہاں پہ اس نے رکھے ہوئے اپنے شوق کے لیے اور یہ مختلف نسلوں کے ہیں کوئی وائٹ ہیں کوئی براؤن ہیں مطلب مختلف طرح کے ہیں اور بڑے خوبصورت ان کا چال ڈال ان کا اٹھنا بیٹھا اور ان کی آوازیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور بندہ بڑا محضور ہوتا ہے اور بچے بڑے سے ان کے ساتھ ایک طرح کا پلے کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ کس طرح جو ہے یہ قدرتی چیزیں جو ہیں جو اللہ پاک نے مخلوقات بنائی ہیں وہ کس طرح انسان کو لبھاتی ہیں اور انسان کی دل جوئی کرتی ہیں اور انسان اپنے جب وہ تینشن انٹینس ماحول میں ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ اپنے ذہن کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہلکی سے ان کی اڑار ہوتی ہے تھوڑی ہی دور جاتے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے یہ تھوڑی ہی دور جاتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے وہ گرل سکول ہے گاؤں کا یہ دیکھیں یہ ان کی دیکھیں بس اتنی ہی پرواز ہوتی ہے ان کی ہلکی سی پرواز ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو آپ دیکھئے گا اور آپ بھی محضور ہوئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضور ہوئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ